فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کے ثروف فیمیل لیکچرار کی اسامیوں کا اعلان کیا گیا ہے ناظرین آپ کو ایک اپ ڈیٹ دے رہے ہیں کہ فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کے ثروف فیمیل لیکچرار کی اسامیوں کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ سیونٹین سکیل کی مستقل اسامیہ ہے اور ان کی تائناتی وفاقی تعلیمی اداروں کینٹ گیریزن اور منسٹری آف ڈیفنس کے اداروں میں جو ہے کی جائے گی ان کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کل اسامیہ فیفٹی ٹو ہیں باون اسامیہ ہیں اور ان میں سبجیکٹس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس میں عربی کی پوستیں ہیں بیالوجی کی ہیں باٹنی کی ہیں بزنس ایڈمنسٹریشن کمپیوٹر سائنس ایکنامکس انگلیش فائن آرٹس ہسٹری اور اس کے علاوہ ہوم ایکنامکس کی پوستیں ہیں انٹرنیشنل ریلیشن اور اسلامیات کے ساتھ ساتھ مزید بھی کچھ ماسٹر ڈگریز کی جو اس میں پوستیں ہیں جس میں ریاضی شامل ہے مطالعہ پاکستان ہے فیزکس ہے پولٹیکل سائنس ہے سائیکالوجی سوشیالوجی سٹیٹکس اور اردو ان سبجیکٹس کے اندر اگر آپ ماسٹر ہیں تو آپ اس میں اپلائی کر سکیں گے اس میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ صرف فیمیل کی اسامیہ ہیں اور اس میں صرف فیمیل ہی اپلائی کر سکیں گی میل نہیں کر سکتے اس میں کم از کم عمر کی حد جو ہے بائیس سال اور زیادہ سے زیادہ اٹھائیس سال تک کی فیمیل جو ہیں وہ اس میں الیجیبل ہیں اس میں پانچ سال کی ریائیت بھی شامل ہے یوں اگر دیکھا جائے تو تینتی سال تک کی عمر کی جو خواتین ہیں وہ اس میں اپلائی کرنے کے لیے الیجیبل ہیں ناظرین اپلائی کرنے کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے اس کا آن لائن اپلائی ہوگا تین سو روپے جو فیز ہے وہ آپ بینک میں جمع کروائیں گے فیڈل پبلک سرویس کمیشن کی ویب سائٹ www.fpsc.gov.pk سے پہلے آپ چلان فارم ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کے بعد آپ اس کو نیشنل بینک کے اندر فیز جمع کروائیں گے تین سو روپے فیز ہے اس کے بعد جو ہے آپ آن لائن ہی اپلائی کریں گے کوئی ہارڈ کاپی بھیجنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے درخواست دینے کا طریقہ کار آپ کو میں بار بار بتا رہا ہوں کہ آن لائن ہی ہے درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ 21 مارچ 2022 مقرر کی گئی ہے آپ 21 مارچ 2022 تک آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں تحصیل پپلا کے امید واران اگر آپ کو اپلائی کرنے میں کوئی دشواری پیش آ رہی ہے تو آپ عمران صدیقی کمپوزنگ سنٹر پپلا سے رابطہ کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ آن لائن اپلائی کروا سکتے ہیں ناظرین ان اسامیوں کے لیے تعلیم کی جو شرح ہے وہ متعلقہ پوسٹ کے اندر جو آپ اپلائی کریں گے تو اسی کے ریلیٹڈ سبجیکٹ میں ماسٹر ڈگری ہولڈر سیکنڈ ڈویزن والے اپلائی اس میں کر سکیں گی فیمل مثال کے طور پر اگر امی اردو اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ امی کے جو اس میں سبجیکٹ لیکچرار کی اردو کی پوسٹ ہے اسی پر ہی آپ لیجیبل ہیں اور اس پر آپ اپلائی کر سکیں گے یعنی کہ متعلقہ جو پوسٹ ہے وہ متعلقہ سبجیکٹ کے ریلیٹڈ ہی ہے ناظرین آپ روزانہ کی بنیاد پر اگر جواب اپ ڈیٹس اور مفید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے ورڈس اپ پہ تو آپ اپنا نیم لکھ کر سکرین پر نظر آنے والے نمبر پر ورڈس اپ کر دیں ہم آپ کو اپنے ورڈس اپ گروپ کا لنک سینڈ کر دیں گے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ